اسلام علیکم دوست ٹاپ کے ساتھ انور وقصود آپ کی خدمت میں آج جمعہ الویدہ ہے بڑا دن گناہوں کی توبہ کا دن قضاء عمری کی ادائیگی کا دن خیر کا دن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کم از کم جمعہ الویدہ ہم لوگ پاکستان میں ایک ہی دن مناتے ورنہ کوئی بہید میں کہ آنے والے سالوں میں پنجاب میں جمعہ الویدہ کسی اور دن ہو سرہت میں جمعہ الویدہ کسی اور دن ہو بلوچستان میں کسی اور دن ہو اور سندھ میں کسی اور دن ہو ورنہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اس وجہ سے مجبورا ہم کوئی ویدہ کا دن ایک ہی دن منانا پاتا ہے عید ہم ایک دن نہیں مناتے ہم سب منانا چاہتے ہیں ایک دن مگر مجبوری ہے جن لوگوں کو چاند کا اعلان کرنا ہوتا ہے وہ لوگوں کے آپس میں ہی نہیں بنتی تو آج لوز ٹاک میں ہم نے دعوت دی ہے روت حلال کمیٹی کے ایک میمبر کو السلام علیکم اللہ علیکم السلام کہنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ریکارڈنگ کا وقت تھا پانچ بجے ریکارڈنگ شروع ہوئی سات بجے اور افتاری میں دو کھجور ہیں گھٹلی والی اور چار پکوڑے چھوٹی ہری میرچ والے ایک پکوڑا تمہیں نگل گیا اور ایک کی میرچی چبالی اور جو اس چھوٹی ہری میرچ نے جو تہلکہ مچایا ہے اندر جا کے حلوان الحفیظ اگر انٹرویو شروع کرنے سے پہلے اگر کچھ گلاد جامن باقیرہ مل جائیں تو انٹرویو کر لو دو والا ہو جائے گا ورنہ یہ تعلو سے زبان چپ کی جا رہی ہے اور میٹھا ہوگا تو سکون سبادچیت ہوگی ورنہ یہ چھوٹی تتیہ جو ہے گفتکو کرنے نہیں دے گی تتیہ جی ہاں تتیہ میرچ آپ کے لئے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے کھانے میں کیا کیا ہے میں نے نہیں پکایا ہے اچھا اچھا ہی ہوگا پندرہ بیس منٹ کی بات ہے ہم انٹرویو کرتے ہیں اچھا ہی ہوگا لیکن خوشبو تو محس بکوروں کی آ رہی ہے میں نے فرمایا آپ سے کہ یہ بیس پچیس منٹ کی بات ہے انشاءاللہ مٹھائی آ جائے گی کیسے آ جائے گی باتچیت نہیں ہو رہی ہے بہت برچ لگ رہی ہے بہت چھوٹی برچ تھی اگر کچھ گلاب جامت بغیرہ مل جائے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو ہوگا پسند کریں گے لوگ اسے کوئی ہے میں ہوں نا نہیں 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 میں آپ کے لئے مٹھائی منگوارا ہوں اچھا منگوائیے بہت اگر مٹھائی ہے تو پریز لے آئیے والے گوہ سلوہو علیمیہ کیا حال ہیں یہ اب یہاں ملازمت اختیار کر چکے ہیں یہ تو ہماری کمیٹی میں چپراسی پٹے والے ہوتے تھے چائے پلاتے تھے ہمیں لائیے بہت قابلاتی ہے یہ لیجئے شکریہ ہاں بولیے کیا کہہ رہے تھے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ پاکستان میں مل کر ایک دنیت کیوں نہیں ملا تھے آپ کے سوال نے تو مزید میرچوں میں اضافہ کر دیا یہ کھانا پڑے گا تیرا سوال تھا بہت آسان سوال تھا پاکستان میں ہم لوگ مل کر ایک دن ایت کیوں نہیں مناتے ہماری مرضی اس میں ہماری مرضی کہاں سے آگئی قلاب جامون نے لطف دے دیا چھوڑے گلاب جامون کو مسلمان جو ہے بیگم چھوڑ سکتا ہے لیکن گلاب جامون نہیں چھوڑ سکتا ابہ بتائیں ابھی آپ نے جو کہا کہ ہماری مرضی کیا مطلب ہماری مرضی بھائی ہم لوگ کیا چیز مل کے ایک ساتھ مناتے ہیں جو ہم عید ایک ساتھ مل کے منائے بات ہو رہی ہے چاند کی جی لوگ چاند پہ جا کے واپس آگئے وہاں تعمیرات کی بات ہو رہی ہے جی جی اور ہم لوگ ابھی تک اسی چکر میں ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا دیکھئے جی آپ لوگ کی وجہ سے یہاں لوگوں کی خوشیوں کا بیڑا برخور آئے ایک شہر میں دو دو اینے ہو رہی ہیں ہاں ہاں غلاب جامون دیجئے دیجئے دیکھئے جمہوریت ہے اور جمہوریت میں جس کی جو مرضی آئے کریں ہر سال لوگ خوشی کے دن مطلب انتظار کرتے ہیں کہ تیس روزیں گزریں شکرانہ ادا کریں خوشی منائیں مگر آپ لوگ کے وجہ سے یہ خوشی بھی نصیب نہیں ہوگی ہوگی آج نہیں کل کل نہیں پرسو پرسو نہیں ترسو ترسو نہیں چوتھے دن کا سو مجھے نہیں آتا ورنہ وہ بھی داخت دیتا میں آپ سے کیا بات کروں دیکھئے موضوع بہت سنجیدہ ہے میں صرف آپ لوگوں سے اطلاع کہتا ہوں کہ جس دن خانہ کعبہ میں روزہ ہو پہلا اسی دن پاکستان میں پہلا روزہ ہونا چاہیے جس دن خانہ کعبہ میں عید ہو اسی دن پاکستان میں عید ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا تو ہماری کیا حیثیت رہے گی ایکچولی جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے بہتر سجیشن تو ایک سرکاری افسر نے اسلام آباد میں مجھے دی کہنے لگے کہ کیا خوبصورت بات ہو کہ جس دن امریکہ میں روزہ ہو اسی دن پاکستان میں روزہ ہو جس دن امریکہ میں عید ہو اسی دن پاکستان میں عید ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسماس جس دن پاکستان میں منایا جاتا ہے دیکھئے کیا آجاب اتفاق ہے کہ اسی دن امریکہ میں بھی منایا جاتا جبکہ کرسماس کا کوئی چاند بھی نہیں ہوتا گفتگو جاری ہے ملتے ہیں کرسمس کا چاند دیکھنے کے بعد میں آپ سے ایک بہت سی سنجیدہ مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں ہر سال آپ لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اس کا کام ہے چاند کا اعلان کرنا خوبصورت سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کرکٹ ٹیم کے سیلیکشن کمیٹی کی ان کے چیئرمین سے نہیں بنتی بلکل اسی طرح سے ہماری بھی اپنے چیئرمین سے نہیں بنتی انہیں چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا جب ہمیں نظر آ جاتا ہے تو انہیں نظر نہیں آتا ہاں ہاں چھپن برہت سے یہ آنا جانا لگا ہوا ہے گلاب جامون کہاں ہیں آپ کو سامنے رکھی ہوئی گلاب جامون نظر نہیں آ رہی ہے تو چاند کیسے نظر آئے گا تمہارا تعلق کون سے فرقے سے ہے میں مسلمان ہوں اور کچھ نہیں تم صرف کچھ نہیں ہو اگر تم مسلمان ہوتے تو اس ٹون میں بات کرنے کی حمت اور جرت نہ کر دے ہمیں چاند نظر جب تک نہیں آئے گا ہم اعلان نہیں کریں گے جس کا جو دل چاہے کہے جس کی جو مرضی آئے کر لے چلے تھوڑے دنوں کی بات ہے کیوں کیا پھر ہم بھی اندر ہو جائیں گے چاند تو اکثر نظر نہیں آتا کبھی بادل ہوتے ہیں کبھی گرد و غبار کبھی دھوان دیکھئے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے جب تک چاند نظر نہیں آئے گا میں اس کا اعلان نہیں کروں گا جس انسان کو سامنے رکھی ہوئی گلاب جامل نظر نہیں آ رہی تھی اس کو چاند کیسے نظر آئے گا پشاور میں ایک دن پہلے ایک شائر نے چاند دیکھ لیا تھا شائروں کی بات مت کیجئے شائر تو ہوتے ہی ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اب دیکھیں نا ان کو تو دو دھائی سو دفعہ دن میں چاند نظر آ جاتا ہے کہتے ہیں حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں پھر کہتے ہیں چاند میرا دل چاند نہیں ہو تم پھر کہتے ہیں تو میرا چاند میں تیری چاند نہیں پھر کہتے ہیں چاند تک چھپ چھپ کے یونیورسٹی یاد آ گئی چاند تک چھپ چھپ کے اونچے خجور سے یہ تو اسی طرح کی بات کرتے ہیں اب ان کا اعتبار کیسے کیا جائے ہر دفعہ ہوای جان سے بیٹھ کے آپ لوگ چاند دیکھنے جاتے ہیں کیا اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے بلکل جاتے ہیں جہاز میں بیٹھ کر چاند دیکھنے جاتے ہیں لیکن کس قدر زیادتی ہے علمان علافیز بتائیے جس جہاز میں ہم جاتے ہیں اس میں فضائی خادمائی کیوں نہیں ہوتی ہم سے بڑی عمروں کے مرد ہمیں چائے اور پانی کا پوچھتے ہیں کس قدر زیادتی ہے آپ پاکام ہے صرف کھڑکی کے باہر چاند کو دیکھ رہا ہے سبجی آپ ایک بات میں آپ سے پوچھوں پچھلے سال جب آپ لوگ چاند دیکھنے گئے تھے جہاز میں تو آپ نے جہاز سکھر میں کیوں اتروایا دیکھئے چھوٹی سی بات کا لوگ افسانہ بنا دیتے ہیں میں آپ سے حلفیا کہتا ہوں کہ سکھر میں جہاز میں نے نہیں اتروایا ہماری کمیٹی کے ایک میرے ہمنام صاحب تھے اصل میں ان کی منگیتر رہتی تھی سکھر میں اب کیا ہوا جب نواب شاہ تک ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور پائلٹ نے کہا کہ شاید پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے تو ہمارے جو ساتھی تھے چونکہ ان کی منگیتر سکھر میں تھی کہنے لگے سکھر میں اتار لو یہ ہوا تھا بات چیز جاری ہے ملتے ہیں منگیتر سے ملنے کے بعد ایک سوال ذرا سا ہٹ کے جی کتنا ہٹ کے ہے ذرا سا کافی تو نہیں نہیں بہت شکریہ یہ آپ لوگ موجودہ حکومت کے خلاف کیوں ہیں نا 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 استغفراللہ توبہ توبہ کیسی بات کرتے ہیں میں ایک اپنی ٹائپ کا الگ ہی ہوں میں مسلسل حکومت کے ساتھ ہوں آپ دیکھئے گویا جب یہ لوگ امپریس مارکیٹ سے حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے تھے جب وہاں سے جلوس نکل رہا تھا میں بولٹن مارکیٹ سے اکیلا نکل رہا تھا ان کے ہاتھوں میں حکومت کے خلاف ڈنڈے تھے اور میں مرد مومن میرے ہاتھ میں جھنڈے تھے ہا 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 کس نے کہہ دیا آپ سے کہ میں حکومت کے خلاف ہوں خدا نہ کرے کہ میں حکومت کے خلاف ہوں تو ان کی ایڈمنیسٹریشن سے خوش ہیں بہت زیادہ اتنی اچھی ایڈمنیسٹریشن ہے انور مقصود نیا ایسی اچھی ایڈمنیسٹریشن ہے اب اگر مثال دی تو بات بہت دور نکل جائے گی لیکن کہے بھی نہ میں رہی بھی نہیں سکتا حارون رشید کی جتنی اچھی ایڈمنیسٹریشن تھی اس سے کہیں اچھی ایڈمنیسٹریشن شیخ رشید کی ہے آہا واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب اپوزیشن کے خلاف بیان دیتے ہیں تو لگتا ہے مجھ سے پھول جھڑ رہے ہیں واہ 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 بہت جلدی بدل گیا کون بدلہ وقت بدلہ انسان بدلہ میں نہیں بدلہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسی لیے آپ کو جواب دیا بات ہم چاند کی کر رہے تھے آپ زمین پہ کس طرح پھدک آئے میں آپ سے چاندے بات کرنا نہیں چاہتا آپ کو پتا ہے کہ اید کے بعد ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا ہا 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 یعنی اید کے بعد ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد ایک اید اور چار دن کی چھٹی بقول فیض کے آہ ہا 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 عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو تو آرزو میں کٹ گئے تو اددسار میں یہ فیض کر رہی ہے پھر بہادر شاہ زفر کا شیر جی 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 بہادر شاہ زفر کا شیر ہے چھوڑیں اس قصے کو جی چھوڑ دیا تو ہم بات کر رہے تھے سیاست پر میں نہیں بات کر رہا تھا توبہ توبہ الزام نہ تھریے ٹیلی ویشن پہ بات آپ نے شروع کی تھی مرتا کیا نہ کرتا مجبوراً میں پھر سیاست کی طرف آ گیا ایسی بات نہیں کہ میں نے سیاست پر کوئی بات کی ہو تو تم اس جی ماف کی جگہ آپ اس حکومت سے خوش ہیں کون آپ میں میں ہی کیا پورا معاشرہ خوش ہے منتوں مرادوں دعاوں کے بعد ایسی حکومت نصیب ہوتی ہے کسی کو خوشبخت لوگ ہوتے ہیں انورمیاں جن کی زندگی میں ایسی حکومت آتی ہے لوگ تمنا کرتے ہیں ایسی حکومت لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو جس میں پیار محبت امن اور آشتی ہا ہا بلکہ میں تو اپنی بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں سلام کرتا ہوں پاک فوج کو کیسے اچھے ندر بہدر جری لوگ ہیں ملک پر جب بھی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو سب سے پہلے جو کام آتے ہیں وہ یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں کس قدر محبت ہے ان کو عوام سے کوئی جھگڑا ہو کوئی مسیبت ہو سب سے پہلے پہلے پہنچنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں سیلاب کا سما یا سیلاب کا منظر ہو تو سب سے پہلے ہمارے فوجی بھائی مدد کرتے ہیں محبت آتی ہے ان لوگوں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں بہت خالی زمین پڑی ہے تو یہ لوگ وہا پر خوشنما خوبصورت مکان بنوا کے لوگوں میں گفٹ سکیم کے تحت باٹھتے ہیں ایسی حکومت بہت خوشپخت لوگوں کو ملتی ہے انور صاحب خوش نصیبی ہے آپ کی خوش نصیبی ہے میری خوش نصیبی ہے اس قوم کی کہ ہم پر ایسی حکومت آئی ہتم ہوگی آپ کے بات جی پھر سے دوبارہ مکرر میں آپ کو سچا آدمی سمجھ رہا تھا الحمدلہ جو ہے میں سچا آدمی ہوں جھوٹ بولنے کی چندہ ضرورت ہی نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ سچے آدمی ہیں آپ نے کیا انٹرویو دونے کے لیے آئے جب میں آپ سے بات کی تو آپ تو بالکل عجیب بات کر رہے تھے کیا بات کر رہا تھا آپ خلاف بول رہے تھے بہت سن دیکھئے اس وقت کی بات اور تھی اس وقت کی بات اور ہے کیا بات اور ہے اس وقت آتے میں قدم اور تھے جاتے میں قدم اور دیکھئے اس وقت اگر میں نے کچھ کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے میرا شگر لیول اس وقت گر گیا ہو اور میں نے کوئی ہزیان بک دیا لیکن اب ٹی وی کے کیمروں کے سامنے مجھے ہوش آیا کہ نہیں مجھے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں میں اس حکومت کے ساتھ ہوں جاوید حاشمی کے انجام کو ملہوز رکھنا چاہیے جاوید حاشمی کے انجام کو ملہوز رکھنا چاہیے او فو او فو ہاں آپ پرگرام میں تشریف لائے ایک نور برس رہا ہے ایک مسکراہت ایک مٹھاس گلکشی ایک دل آویز شخصیت شکریہ شکریہ نہیں میں ایک لا جامل سو کہہ رہا ہوں نزدیک رکھ کے کہیے محبت ہے مجھے عوام سے محبت ہے اس سرکار سے کیا اچھی سرکار ہے نصیب والوں کو ایسی سرکار میں اثر آتی ہے کفران نعمت کرتے ہیں آپ جیسے لوگ کیڑے نکالتے ہیں آپ جیسے لوگ بلا وجہ کی بکواس کرتے ہیں آپ جیسے لوگ بلا وجہ کے تنس کرتے ہیں مگر آپ پہلے جیسے لوگ تو تھے غلط کہہ رہے ہیں آپ وہ حضیانی قیفیت تھی حضیانی قیفیت میں اور نارمل حالت میں بڑا فرق ہوتا ہے ناظری ان کی ملاقات کہیں نہ کہیں تو آپ سے ہوگی آپ بھی ان سے پوچھئے اتنی جلدی بدلنا نہیں چاہیے حکومت اچھا کام بھی کر رہی ہے بہت سو کو اعتراض ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہی تین سال ہوئے ہیں پانچ سال انتظار کریں شاید اچھے کام بھی کریں تو چاند کان سے نکل آئے گا تشیف لائے آپ بہت شکریہ